بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم گلاس مائنث کی ایکسرسائز 1.3 کرنے لگیں اس کی دو جزیں اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں 3A-2B, 2A transpose, minus 3B transpose تو فرسٹ والی کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس 3A-2B اب اس کے اندر ہم A اور B کی values put کریں گے اور 3 جو ہے A کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 2 جو ہے وہ B کے ساتھ multiply ہی ہیں ضرب ہو رہا ہے تو ہم A اور B کی values put کرنے لگیں A کی value ہمارے پاس کیا ہے یہ A کی value ہے 1, 2, 3 اور 4 minus 2 اور آگے B کی value ہمارے پاس کیا ہے 0, 7, 9, 3 اور 8 اب ہم نے 3 کو اندر multiply کرنے 3, 1, 0, 3 3, 2, 0, minus 6 3, 3, 0, 9 3, 4, 0, 12 minus 2 کو multiply کریں 2, 0 2 کو 7 کے ساتھ کریں 14 اس طرح 2 کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ 3 کے ساتھ minus ہے تو minus 6 ہو جائے گا 2, 8, 0, 16 ہو جائے گا اب ان دونوں کالبن کو آپس میں minus کرنے 3 میں سے 0 نکالیں گے تو آجے گا یہ اس طرح لکھ دیتے ہیں 3 minus 0 یہ minus 6 اور یہ minus 14 یہ minus 14 کے ساتھ لگ جائے گا 9 اور minus minus 6 اب یہ minus جب minus 6 کے ساتھ لگے گا تو یہاں پہ plus 6 ہو جائے گا تو 12 minus 16 minus 16 اب ہم ان کو آپس میں minus کرتے ہیں 3 میں سے 0 نکالیں تو ہمارے پاس 3 بچ ہے minus 6 minus 14 minus 20 9 اور 6 جو ہے یہ 15 آگیا 12 minus 16 جو ہے یہ minus 14 آگیا یہ پہلی جز کا آنسر ہے تو اب ہم اس کا 1.3 کا یہ question 6 کا دوسرا بارٹ کرنے لگے تو اس میں دیکھیں 2 A کی اوپر ٹرانسپوز minus 3 B کی اوپر ٹرانسپوز is equal to 2 A کا ٹرانسپوز سالف کریں پہلی روہ کو پہلے کالم کی شکل میں لکھ لیں گے 1 minus 2 دوسری روہ کو دوسرے کالم کی شکل میں 3 3 ہو گیا یہ minus 3 اس میں بھی وہی کریں پہلی روہ کا پہلا کالم 0 7 دوسری روہ کا دوسرا کالم minus 3 8 اب ہم پھر پہلے والا پراسس کریں گے 2 کو اندر ملٹیپلائی کر کے تو minus کریں گے 2 1 0 2 2 3 0 6 2 2 0 minus 4 2 3 0 6 minus 3 کو ملٹیپلائی کریں چاروں کے ساتھ اب 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 3 یہاں پہ 0 یہاں پہ minus 9 یہاں پہ 21 یہاں پہ 24 تو اب یہ دو کالم ہمارے پاس آگئے ہیں minus ہو رہے ہیں تو پہلے میں سے پہلے minus کریں دوسرے میں سے دوسرا تیسرے میں سے دوسرا چوتھے میں سے چوتھا minus کریں گے 2 minus 0 2 میں سے 0 minus کریں تو 2 ہی آتا ہے 6 میں سے بلکہ پہلے اس کو لے دیتے ہیں ذرا ایسی ہو جائے گا 2 minus 0 6 اب یہ minus اس کے ساتھ جا کے لگنا ہے تو minus minus plus 9 minus 4 minus 21 اور یہ 6 minus 24 یہ چوتھائیں سا minus یہ چوتھائیں سا یہ تیسرا minus یہ تیسرا اب ان کو سالف کرتے ہیں 2 minus 0 2 یہ 6 plus 9 15 minus 21 minus 4 یہ minus 25 وہ 24 minus 6 یہاں پہ بچا minus 18 تو یہ ہمارا اس کا دوسری جوز کانسر آ گیا اب ہم سالف کریں گے ایکسرسائز اور منٹ 3 کا قیسی نمبر 7 اس میں یہ اس میں رقم ساری ہمیں دی ہوئی ہے تو اس کو سالف کر کے ہم نے کہتا ہے کہ find A and B ہم نے A اور B کی values find کرنی ہے سب سے پہلے ہم 2 کو اندر multiple i کرتے ہیں اسی کو جو دی رقم ہے اسی کو سالف کرنا ہے 2 2 4 2 4 8 2 3 6 مطلب کہ ہم نے 2 کو اندر 4 elements کے ساتھ multiply کر دیا اب 3 کو بھی 4 elements کے ساتھ multiply کرتے ہیں sorry 2 کو A کے ساتھ multiply کریں گے یہ A ہے اور یہاں پہ آجے گا 2 ہے تو 3 ones are 3 3 کو B کے ساتھ کریں 3B 3 کو 80 کے ساتھ کریں 24 3 کو minus 4 کے ساتھ کریں minus 12 is equal to اب یہاں پہ یہ 7 10 18 اور 1 یہ سیم ہو جائے گا اب یہ دونوں add ہو رہے ہیں ان کو add کرتے تھے 4 plus 3 7 8 plus 3B اب وہ 3B ہیں اور یہ 8 ہے یہ آپ اس میں add نہیں ہو سکتے اسی طرح لکھنا پڑے گا ان کو 8 plus 3B تو minus 6 plus 24 تو ان کو ہم solve کر لیتے ہیں تو minus 6 plus 24 تو 24 میں سے ہم 6 کو نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس 18 بچے گا 18 اب یہ 2A اور minus 12 یہ بھی آپ اس میں minus نہیں ہو سکتے ہیں کو as it is لکھنا پڑے گا 2A minus 12 یہ ہمارے پاس left side آگی اور right side ہمارے پاس as it is اب یہاں میں دیکھیں کہ یہ 7 7 first first کے ایک وال ہے یہ third third کے ایک وال ہے تو اس نے ہمیں ویسے بھی درمیان دیکھیں برابر آرہے اس سے پتہ چاہر رہا ہے کہ دونوں کالب آپس میں مساوی ہیں یا ایک برابر ہیں تو جب یہ کالب مساوی ہوتے ہیں تو پھر پہلا پہلے کے برابر دوسرا دوسرے کے برابر یعنی کہ چاروں element سامنے والے چاروں element کے برابر ہوتے ہیں اسی شرط کے مطابق کیونکہ درمیان میں برابر ہے اس لئے ہم یہ دوسری element کو دوسرے کے برابر رکھ لیں گے جہاں جس میں b دیا ہو ہے تو 8 پلس 3b is equal to 10 اور یہ چوتھا element اس کو چوتھا ایک برابر رکھ لیتے ہیں 2a minus 12 is equal to 1 اس میں سے b کی value find کرتے ہیں 3b اور یہ 8 ادھر آ کے minus 8 ہو گیا 3b is equal to 2 تو b is equal to 2 over 3 3 ادھر آ کے ڈوائیڈ ہو گیا اسی طرح 2a is equal to 1 minus 12 ادھر آ کے plus 12 تو 2a is equal to 13 تو a is equal to آ گیا 13 over 2 تو یہ ہمارا question 7 complete ہو گیا یہ question 8 کا یہ first part ہے اس میں a plus b کا transpose is equal to a transpose plus b transpose دیا ہوئے تو a plus b کا transpose ہے تو پہلے ہم یہاں بھی a والا kalب لکھتے ہیں 1 2 0 1 یہ a والا kalب دیا ہوئے plus آگے b ہے b والا kalب لکھ دیتے ہیں 1 1 2 0 تو اب یہ دیکھیں یہ بریکٹل لگی ہیں یہ ہم نے بریکٹل لگا دیں اس کے اوپر transpose is equal to یہاں پہ a والا لکھ دیں 1 2 0 1 اس kalب کا transpose plus b 1 1 2 0 اس kalب کا transpose تو اس میں ہم ان دونوں سو ایڈم فرق کیا ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کا transpose لینا ہے اور اس سائٹ پہ دونوں کا transpose لے کے پھر ہم ایڈ کرنا ہے پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں 1 plus 1 اور بلکہ ان کو ڈریکٹ ایڈ کرتے ہیں 1 plus 1 2 2 1 3 0 2 2 1 0 1 اور اس کے اگر transpose اب ہم ان دونوں سائٹ کا transpose لے گئے پہلے بعد میں ایڈ کریں گے پہلے transpose لیتے ہیں تو اس کا transpose لیں پہلے پہلے رو کا پہلے گالم بنائیں ایک دوسری رو کا دوسرا کلم بنائی 0 1 پہلے رو کا دوسری رو کا دوسرا کلم بن گیا اب اس سائٹ پہ transpose لینا رہے گئے اور اس سائٹ پہ جمع کرنا رہ گئے دونوں سائٹ ایک ہو ہونی چاہیے تو اس کا transpose میں پہلے اقتار کا پہلا کلم دوسری اقتار کا دوسرا کلم اس سائٹ پہ آڈ کرتے ہیں 1 plus 1 2 0 plus 2 2 2 plus 1 3 1 plus 0 1 تو یہاں پہ دیکھنے دونوں سائٹ ایک ول ہیں اس لئے ہم نے یہ prove کر دی ہے اب ہم یہ question 8 کی دوسرا part کرنے لگیں دوسرا part کی رقم میں لکھ دی ہے a minus b ہے تو a minus b اس سائٹ پہ a minus b transpose اب ان دونوں کو پہلے minus کریں پھر transpose لیں گے اس سائٹ پہ دونوں کا transpose لے پھر minus کریں گے 1 minus 1 0 2 minus 1 1 0 minus 2 0 minus 2 جب لکھا تھے اس cancer minus 2 آتا minus 2 1 minus 0 1 یہ ہم نے add کرتی ہے لیکن ابھی transpose اس کی اوپر باقی ہے اور right side پہ آکے ہم نے اس کا transpose رہن ہے پہلی row کا پہلا کالم دوسری row کا دوسرا کالم اسی طرح سیٹ پہلی row کا پہلا کالم دوسری row کا دوسرا کالم اب transpose اوپر سے ہتم ہو گیا لیکن minus والا procedure رہ گیا اور ادھر ہم نے minus کر لیا transpose رہ گیا تو پہلے اس کا transpose لیتے ہیں پہلی کتار 0 1 کا پہلا کالم بن گیا دوسری کتار minus 2 1 کا دوسرا کالم بن گیا اسی طرح ان کو minus کریں 1 minus 1 0 0 minus 2 پہلے کی طرح minus 2 2 minus 1 1 1 minus 0 1 یہ دیکھے دونوں سائٹ equal آگئے اس لئے ہم نے دوسرا part بھی prove کر دی ہے ابھی ہم question 8 کا part 3 کرنے لگے اس سمیٹرک کہ کوئی بھی کالب ہمارے پاس اے کالب موجود ہے اس کا جب ہم transpose لیں گے تو ہمارے پاس اگر پھر سے اے کالب آجائے تو یہ سمجھیں کالب اس سمیٹرک ہے بی کا transpose لیں پھر بھی آجائے تو یہ بی سمیٹرک ہے سی کا transpose لیں تو ہمارے پاس پھر سے اے پلاس اے transpose آجائے تو پھر یہ سمیٹرک ہوگا ہم نے سارے کو سمیٹرک ثابت کرنا صرف اے کو سمیٹرک ثابت نہیں کرنا اگر اے کو کرنا ہو تب یہ کافی تھا لیکن ہم نے اے پلاس اے سمیٹرک ثابت کرنا سارے کا transpose لیں زیرو ون اس کا transpose تو پہلے اس کو سالف کرتے ہیں اس کو سالف کرتے ہیں جی ون پلاس ون ٹو ٹو پلاس ون ٹو یہ سالف کرنے سے پہلے ہمیں transpose لینا پڑے گا تو پہلا یہ سیم آگیا اس سائیڈ کا transpose لینا پہلی رو کا پہلا کالم دوسری رو کا دوسرا زیرو پلاس ٹو سوری ٹو ون پلاس ون ٹو تو یہ ہمارے پاس آگیا اے پلاس اے transpose ایکوئی ٹو آگیا ٹو 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 اور ٹو اب ہم اس کا دونوں درست سٹرانسپوز لیتے ہیں اے پلاس اے سارے کا ٹرانسپوز اور اس کا بھی ٹرانسپوز لیں تو جب ہم نے اس کو سالو کیا اے پلاس اے ٹرانسپوز سارے کا ٹرانسپوز ایکوئی ٹو 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 پہلی رو کا پہلا کلم پھر ٹو دوسری رو کا دوسرا کلم پھر ٹو ٹو آگیا یہ تو پھر وہی کالب آگیا اس لئے ہم رکھیں گے اے پلاس اے ٹرانسپوز سارے کا اب ہم پروو کرنے جا رہے ہیں کہ اے مائنس اے ٹرانسپوز ایز یہاں پھر ہم پروو کرنے سکیو سمیٹرک سکیو سمیٹرک یہ ہوتا ہے کہ اے ٹرانسپوز لیں تو آپ کے پاس مائنس اے آج تو پھر یہ ایک سکیو سمیٹرک ہوتا ہے تو بھی ہم اے 1 1 مائنس اس کا ٹرانسپوز لیں 1 2 0 1 کار 1 تو اب ان کو مائنس کریں 1 مائنس 1 2 مائنس 0 2 0 مائنس 2 1 مائنس 1 0 تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کا a a مائنس a ٹرانسپوز is equal to 0 2 مائنس 2 0 اب اس کا ہم اگر دونوں طرف سے جب ٹرانسپوز لیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مائنس اس کی اس میں بنتا ہے نہیں بنتا تو دونوں طرف سے ٹرانسپوز لیتے ہیں اس سیٹر بھی ٹرانسپوز تو A مائنس سارے کا ٹرانسپوز اس کا ٹرانسپوز لیں پہلے اقتار کا پہلا کلم بنائیں دوسری اقتار کا دوسرا کلم بنائیں تو یہ دیکھیں زیرو کا تو زیرو ہی آتا ہے اس کا سائن یا علامت چینج کریں تو لیکن تو یہاں پر دیکھیں یہ کالب جو ہے نا یہ بالکل اس کالب قولٹ کالب ہے مطلب اس کا منفی کالب ہے zero zero plus two اور minus two minus two اور plus two zero کا zero تو یہ دونوں کالب ہیں دوسرے کے منفی کالب ہیں ہم اس میں سے minus کالب لیتے ہیں a minus a transpose کا transpose minus one کالب لے لیا تو minus a کالب لے لیا وہاں میں ایک ہی بات ہے تو ہمارے پاس باقی اندر zero اب minus two plus two ہو گیا اور plus two minus two ہو گیا اب یہ اور وہ گالب سیم ہے اور یہ اس کی ایکل ہے یہ گالب یہ گالب سیم ہے اور یہ مائنس یہ ٹرانسپوز کی ایکل ہے اس کے لئے ہم لکھیں گے على کہ ټ اس shit getir اے۔ سکیو سمیٹرک تو اسی طرح سے یہ ہے میں نے کالب اے کے لیے اے پلاس اے ٹرانسپوز کو سکیو سمیٹرک ثابت کیا اے مائنس اے ٹرانسپوز کو سکیو سمیٹرک ثابت کیا تو اسی کا جو پانچوں اور چھٹا بارٹ ہے اس میں اس نے بی کالب کو بی پلاس بی ٹرانسپوز کو سمیٹرک ثابت کیا اور بی مائنس بی ٹرانسپوز کو سکیو سمیٹرک کیا تو بلکل سیم میتھڈ ہے میں یہ پہلی یہ تیسری چوتھی جوز جیسے کی ہے ایسی طرح پانچ میں چھٹی جوز کرنی ہے تو وہ سٹورنٹس جو ہدا کر سکتے ہیں